ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو ہمارا کالج یا یونیورسٹی ہے کینیڈا میں جدھر ہم نے اپلائی کرنا ہے کیا وہ کالج جو ہے پبلک کالج ہے کیا وہ ایک ریجسٹرٹ کالج ہے کینیڈین گورنمنٹ سے اور کیا وہ کالج یا یونیورسٹی آپ کو آپ کی سٹیڈیز کے بعد یہاں پر پوسٹ گیجویٹ ورک پرمیٹ دے سکیں گے یا نہیں اگر آپ نے اس بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آسیم سرور پروڈکشن اور میں ہوں آپ کا دوست آسیم سرور آج کی ویڈیو ہے جی ڈی ایل آئی انسٹویشنز کے بارے میں ٹھیک ہے ڈی ایل آئی انسٹویشنز کو کیسے سرچ کرتے ہیں کینیڈا کی ویب سائٹ پر جا کر اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ڈی ایل آئی انسٹویشنز ہوتے کی ہیں ڈی ایل آئی انسٹویشنز وہ کالجیز یا انسٹویز ہوتی ہیں جو کہ کینیڈیان گورنمنٹ نے جن کو آتھرائز کیا ہوتے ہیں جن کو کینیڈیان گورنمنٹ نے اپروف کیا ہوتے ہیں مطلب یہ وہ کالجیز یا انسٹویشنز ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل سرچ کو یہاں پر آفر لیٹر دے سکتے ہیں جہاں پر ایڈمیشن دے سکتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا میں جب آپ اپنی ایڈیوکیشن ختم کرتے ہو تو یہاں پر آپ کی سٹیڈیز ختم ہونے کے بعد آپ کو ورک پرمنٹ دیتی ہے کینیڈیان گورنمنٹ اب اس کے لیے آپ نے اس ڈی ایل آئی انسٹویشنز کو یا اس یونیورسٹی یا کالجیز کو دیکھنا ہے اس میں ایڈمیشن لینا ہے جس میں آپ کو جو ہے آپ کا ورک پرمنٹ بھی جو ہے آسانی سے مل جائے اب یہاں پر جتنے بھی کالجیز یا یونیورسٹیشنز ہوتی ہیں وہ ساری الفون انیسٹویشن ہوتی ہیں مطلب ان کو کینیڈای گورنمنٹ نے اپروف کی ہوتا ہے لیکن بہت سے ایسے کہ آپ کو سٹیڈیز کے بعد آپ کو ورک پرمنٹ نہیں دلا سکتے سو آپ Filipائی کے بعد آپ نے اسی ورک پرمنٹ لے کارکھولیٹ میں دلا سکتے ہیں workforce permit میں آپ کی سٹیڈی کے بعد دو یا تین سال کا آپ نے کی نقطہ کا frange کنسلٹنٹ یا ایجنٹس کے پاس جاتے ہو سو وہ آپ کو اس کالیج یا ایڈمیشن دلا دیتے ہیں جو کہ آپ کو سٹیڈیز کے بعد پوسٹ گیجویٹ ورک پرمیٹ نہیں دلا سکتے سو ان ایجنٹس یا کنسلٹنٹس کے یہاں پر جو کالیجی یا ایجنویسٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کے ٹائی اپس ہوتی ہیں ان کے ساتھ کی سیٹنگ ہوتی ہے سو وہ آپ کو ان کالیجی یا ایجنویسٹی میں جو آپ کو آفر لیٹر دے دیتے ہیں آپ جو ہے آپ کو ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے آپ کینیڈا آ بھی آتے ہو لیکن یہاں پر آ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کالیج یا ایجنویسٹی آپ کو جو ہے آپ کی سٹیڈیز کے بعد آپ کو ورک پرمیٹ نہیں دلا سکتا تو آپ کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے آپ کو جو ہے یہاں پر جو ہے کالیج یا ایجنویسٹی چینج کرنی پڑتی ہے اور دوبارہ جب آپ اپنی کالیج یا ایجنویسٹی چینج کرو گے سو آپ کا جو ہے دوبارہ سے نیا سمسٹر شروع ہو گا اور پچھلے کالیج کی جو فیس ہے وہ آپ کی جو ہے زائے ہو جائے گی سو دوبارہ سے آپ کو جو ہے نئی فیس دینے پڑے گی سو بیٹر ہے کہ آپ کو اگر آپ جو ہے کینیڈا آنا چاہتے ہو سو پہلے تو آپ جو ہے خود اپلائے کرو خود اپنے لیے جو ہے کالیج یا ایجنویسٹی میں جو ہے اپلائے کرو خود آفر لیٹر لو لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو اگر آپ کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کے پاس جاتے ہی ہو سو وہ جو کالیج یا ایجنویسٹی آپ کو بتائیں سو آپ جو ہے کینیڈا کی ویب سائٹ پر جاؤ www.canada.ca پر جا کر وہاں پر آپ جو ہے خود سرچ کرو کہ کیا وہ کالیج یا ایجنویسٹی جو ہے کینیڈین گورنمنٹ سے اپرووڈ ہے کیا اس کے پاس ڈی ایل آئی نمبر ہے ڈی ایل آئی نمبر جو ہے زیرو سے شروع ہوتا ہے اور یہ جو ہے تھرٹین نمبر کا اوڈ ہے ٹوٹل مطلب زیرو سے 123 اپ ٹو تھرٹین تک ٹھیک ہے سو یہ جو ہے ڈی ایل آئی نمبر ہو اور اس کے لگا وہ کالیج یا ایجنویسٹی آپ کو جو ہے پوسٹ گیجویٹ ورک پرمیٹ بھی دلا سکے آپ کی سٹیڈی کے بعد ٹھیک ہے سو اب آپ نے وہ کالیج یا ایجنویسٹی کیسے سرچ کرنی ہے کینیڈا کی ویب سائٹ پر میں آپ سب کیلئے یہ آسانی کرتا ہوں اس ویڈیو میں میں ابھی جو ہے سکرین شیئر کروں گا وہاں پر جو ہے کینیڈا.ca کی ویب سائٹ پر ہم جائیں گے اور وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ڈیزکنیٹڈ لرننگ انسٹیشن جو ہوتا ہے ایک جو گورنمنٹ سے آفترائسٹ جو کالیج یا ایجنویسٹی ہوتی ہے اور جو آپ کو ورک پرمیٹ بھی دلا سکتی ہے وہ کیسے سرچ کرتے ہیں سو چلی آپ کو سکرین پر لے کر جاتے ہیں اپنی سو یہاں پر آپ گوگل پر جائیں گے یہاں پر آپ لکھیں گے جی ہاو ٹو سرچ ڈی ایل آئی انسٹیٹوٹ کینیڈا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا جی ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیشنز لسٹ آگئی ہیں اب اس کو یہاں پر آپ کلک کرو گے سو یہاں پر آپ دیکھو گے کہ یہاں پر لرننگ انسٹیشنز لسٹ ٹھیک ہے سو ان اس لسٹ کی نیچے آپ جاؤ گے یہاں پر آپ دیکھیں جی یہاں پر پوسٹ گیشن ورک پرمیٹ کا بھی جو ہے آپشن ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر ہم نیچے جائیں گے لسٹ آف ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیشنز بائی پروینس اور ٹیریٹری ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے سٹیپ ون ہے آپ نے چوز کرنا ہے سو سٹیپ ون میں جو ہے آپ کو کہتا ہے کہ چوز پروینس اور ٹیریٹری جہاں پر آپ کا کالیج اور یونیورسٹری ہے ٹھیک ہے اب نیچے سٹیپ ٹو میں کہتا ہے کہ کی ورڈ جو ہے آپ نے ٹائپ کرنا ہے جیسے سکول کا نام یونیورسٹری کا نام یا سٹیٹی کا نام ٹھیک ہے اچھا سٹیپ تھری میں آپ جو ہے آپ فائنڈ کریں گے جی ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیشن ٹھیک ہے چلیں ہم چلتے ہیں سیدھا جو ہے یہاں پر نیچے یہ آپشن ہے جی ویو لسٹ بائی پروینس اور ٹیریٹری مطلب آپ جس پروینس یا ٹیریٹری میں جانا چاہتے ہیں اس کو آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے تو جیسے میں رہتا ہوں جی بریٹش کولمبیا وینکور میں سو میں سرچ کروں گا یہاں پر بریٹش کولمبیا اگر آپ نے البرٹا میں آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے تو آپ البرٹا کو کلک کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ انٹوریو جاتے ہیں یہاں پر یہ فیلٹر آ جائے گا لیٹس پوز میں وینکور رہتا ہوں سو وینکور میں کلک کروں گا ٹھیک ہے یا پھر آپ اپنے جو ہے کاللج یا یورسٹی کا نام بھی یہاں پر لکھ سکتے ہو فیلٹر آئٹمز میں ٹھیک ہے سو میں یہاں پر لکھتا ہوں جی وینکور یہاں پر دیکھیں جی یہ لسٹ آ جکی ہے جی انسٹیٹوشن کی سوری یہ انسٹیٹوشن کی لسٹ آ جکی ہے جیسے یہ کاللج ہے جی اکیڈیمک آف لرننگ کاللج وینکور براڈوے ٹھیک ہے یہ ڈی ایل آئی انسٹیٹوشن ہے اس کا جیکھیں یہ نمبر بھی ہے ڈی ایل آئی نمبر یہ ریجسٹر ہے کینیڈین گورنمنٹ سے اور یہ وینکور میں ہے لیکن یہ دیکھیں یہاں پر اس میں آپ کو یہ لکھا نظر آ رہا ہوں گا کہ یہ آفرز پی جی ڈی وی پی ایلیجیبل پرگرام یہ والا کاللج یونیورسٹی جو بھی ہے یہ آپ کو جو ہے پوسٹ کریجوشن ورک پرمیٹ نہیں دیتی یہاں پر نو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نیچے جائیں گے یہاں پر یہ ہے اسینڈا سکول آف مینجمنٹ یہ بھی ڈی ایل آئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے پوسٹ کریجوشن ورک پرمیٹ آپشن کے نیچے یہاں پر یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ آپ کو جو ہے آپ کی سٹیڈی کے بعد آپ کو ورک پرمیٹ دلائے گا یہاں پر جب آپ دیکھیں گے کہ یہاں جس جس کے نیچے لکھا ہوا آئے ساتھ میں آپ کو جو ہے پوسٹ کریجوشن ورک پرمیٹ دلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے جیسے آپ یہاں پر نیچے آئیں یہ بریٹش کولمبیا انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو جو ہے پوسٹ کریجوشن ورک پرمیٹ دلاتا ہے یہاں پر yes لکھا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جیسے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نیچے ڈیٹیلز لکھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ڈیٹیلز نہیں ہیں اچھا یہاں پر یہ پوسٹ کریجوشن ورک پرمیٹ دیتا ہے لیکن اس میں اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں یہ کہتا ہے کہ جی you are eligible for post-quisition work permit آپ eligible ہیں work permit کے لیے اگر آپ نے if you complete one of the degree below and you meet all the other PGWP criteria اگر آپ نے ان دو پروگرامز میں admission لیا جیسے بچلرز آف بزنس administration and concentrations ہے اور اس کے علاوہ بچلرز آف hospitality management اگر ان دونوں پروگرامز میں ان دونوں کورس میں آپ نے admission لیا تو آپ کو تب آپ کا work permit ملے گا کچھ کالجز یا انورسٹریز ہوتی ہیں جن میں اگر ایسا جو ہے ڈیٹیلز لکھا ہوتا ہے یا ایس کے ساتھ وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا جو آپ کا کورس ہے وہ اس ڈیٹیل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ٹھیک ہے یہ آپ نے make sure کرنا ہے اس کے علاوہ جن کالجز میں صرف یا ایس لکھاؤ گا جیسے یہ ہے جیسے یہ ہے بریٹش کولمبیا انسٹوٹ آف ٹیکنالوجی ٹھیک ہے اس میں آگے یہاں پر یا ایس لکھاؤ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لیں گے تو آپ کو آپ کا ورک پرمنٹ مل جائے گا ٹھیک ہے یہ سمجھنے کی بات ہے جدر آپ کا یس لکھاؤ اور ساتھ میں ڈیٹیلز لکھاؤ جس طرح یہ ہے ایسینڈا سکول آف منیجمنٹ یا پھر الیکزینڈر کالج ہے یہاں پر کافی فیمیس کالج ہے الیکزینڈر کالج کے بھی آگے یہاں پر لکھا ہوا ہے یس آپ کو ورک پرمنٹ لیتا ہے لیکن ڈیٹیلز میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر جو ایسوسیئیٹ آف آرٹس یا ایسوسیئیٹ آف سائنس میں اگر آپ ایڈمیشن لیں گے ان کورسز میں اگر آپ ایڈمیشن لیں گے تو تب آپ کو آپ کا ورک پرمنٹ ملے گا آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کالیج ہے اس میں جو ہے وہ آپ کالیج انیورسٹی ہے وہ ورک پرمنٹ آفر کر رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر صرف یس لکھا ہو ہے سو دیٹیلز فائن آپ کسی بھی پرگرام ایڈمیشن لے سکتے ہو لیکن اگر وہاں پر yes کے ساتھ ڈیٹیلز آپشن آرہے سو آپ نے اس کو کلک کر دیکھنا کہ کون سے کورس ہیں جس میں آپ اگر اگر ایڈمیشن لوگے ملے گا ٹھیک ہے سو یہ تھی جی بڑی امپورٹن ویڈیو جو کہ آپ لوگ مجھ سے میسج پر پوچھتے رہتے ہیں کہ سر یہ اپنے کالیج میں ایڈمیشن دے سکتے ہیں اور کیا یہ کالیج یونیورسٹی ہمیں ہماری سٹیڈی کے بعد ورک پرمیٹ دے گی یا نہیں یہ ویڈیو کے بعد میرا خیال ہے آپ سارے سوالوں کے جواب دے دی ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھیں ایسے جا کے آپ اپنے کالیج یونیورسٹی کو سرچ کریں اور جو بھی کالیج یونیورسٹی میں آپ کے کنسلٹنٹ یا آپ کے ایجنٹ آپ ایڈمیشن دلاتے ہیں آپ کو آفر لیٹر دلاتے ہیں آپ جا کر میچ کریں ویب سائٹ پر جا کر کیا کالیج یونیورسٹی جو ہے آپ کو ورک پرمیٹ دیں گے یا نہیں دیں گے چلیں اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہو اور آپ کو لگے کہ یہ چینل آپ کے لئے آگے بھی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے میرا یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب کریں اور ایک آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو آئیں ان کی آپ کو نوٹفکیشن مل جائے چلیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال کیجئے بیس آف لک فور یور فیچر السلام علیکم پاکستان زندہ بات